بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب کرونک رینائٹس جو کرونک رینائٹس کی جو ٹائپس ہی اس کی آخری دو ٹائپس جو رینائٹس سیکا ہے اور رینائٹس کے زیوزہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو رینائٹس سیکا جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کرسٹ فارمنگ ڈزیز ہے یہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ڈرائے ہوت اور ڈسٹی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جیسے کہ بیکرز ہیں یا جو آئرن سمٹس ہیں یا جو گولڈ سمٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو ڈرائے ہوت اور ڈسٹی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ رینائٹس سیکا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہوگا کیا کہ ڈرائے ائر جو ہے بہت زیادہ جب ڈرائے ائر نوز سے پاس کرے گی تو وہ سلیٹڈ کولمنار اپیثیلیم جو نیزل میوکوزہ کی ہوتی ہے اس کا میٹاپلیزی ہوتا ہے اور وہ سکومس اپیثیلیم میں کنوائٹ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ کرسٹس بننا شروع ہو جائیں گے اور جو سیرو میوسینس گلینڈز ہیں نوز کے اندر ان کی جو ہے ٹروفی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ان کرسٹس کو ریموو کیا جائے تو اس وجہ سے بلیڈنگ اپیس ٹیکسز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی کیا ہوگی ٹریٹمنٹ رینائٹس سیکا کی ہوگی کہ جو انوائرمنٹ ہے سراؤنڈنگ اس کو کریکٹ کیا جائے اور یہ جو کرسٹس ہوں گے کرسٹس کو ریموو کر دیں گے پہلے کسی سولیوشن سے ایرگیشن جیسے ٹروفی کرنائٹس میں ہم نے سولیوشن سے پہلے نیزل ایرگیشن کروائی تھی تو ایسے ہی رینائٹس سیکا میں بھی پہلے ایرگیشن کروائیں گے اور پھر کرسٹس کو ریموو کریں گے اور اس کے بعد کوئی آئنٹمنٹ وغیرہ لگا دیں گے اس کے بعد دیکھیں لیں رینائٹس کے زیوزا تو کے زیوزا سے مراد ہے کہ چیز لائک مٹیریل ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نوز جو ہے نا ایک چیزی مٹیریل نوز پرٹیکلرلی جو سائنسز ہیں وہ ایک چیزی مٹیریل سے بری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پرولنٹ ڈسچارج ہوتا ہے یعنی کہ پس والا ڈسچارج ہوگا افنسیف پرولنٹ ڈسچارج اور چیزی مٹیریل جو ہے نا وہ فل ہوگا تو یہ ہوتی کیوں ہے یہ رینائٹس کے زیوزہ تو کوئی بھی لانگ ٹرم جو ہے نا سائنوسائٹس کا کیس کہ سائنوسائٹس ہے وہ ٹریٹ نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے جو ہے نا رینائٹس کے زیوزہ ڈیویلپ کر سکتی ہے کہ افینسیف پرولینڈ ڈسچارج ہوگا نوز سے اور چیزی مٹیریل بھرا ہوگا نوز میں اور سائنوس مکوزہ کی جب دیکھیں گے ہم انڈوسکوپ کے تھو تو وہ گرینیلومیٹس ہوگی یعنی گرینیلیشن ٹیشو ڈیبریس وغیرہ بھرا ہوگا ٹریٹمنٹ کیا ہوگی کہ وہ اس گرینیلیشن ٹیشو اور ڈیبریس کو ریموو کر دیا جے اور سائنوسز کی جو افیکٹڈ سائنوس ہے اس کو ڈرین کر لیا جے جو بھی پس والا مٹیریل ہیں چیزی مٹیریل اس کو نکال کے سائنوسز کی وینٹیلیشن کروائی جے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا پیشنٹ